بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و اہل بیتی التوہرین اللہ بلعلا محمد و آل محمد اما بعد اگر ہمارا جو موضوع گفتگو ہے امتصال اجمالی کی حوالت ہے امتصال اجمالی امتصال کی دو قسم ہوتا ہے اگر آپ کو علم اجمالی ہوتا ہے کسی چیز کی تقلیف کی حوالت ہے تقلیف یا اس میں ہے یا اس میں ہے یا نماز جمعہ واجب ہے یا نماز جمعہ واجب ہے کسی طرح فرض کرے آپ کو مثلاً موضوعات کے اندر آپ کو امتصال اجمالی ہوتا ہے کہ نجاست یا فلان کے اندر ہے یا اس کے اندر ہے تو پھر وہاں پر ایک دفعہ علم تفصیلی امتصال تفصیلی اس کی ضرورتی ہو سکتا ہے ایک امتصال اجمالی اب ہمیں سوال ہے کہ شاعرین یہاں پر امتصال تفصیلی کو ضروری قرار دیا ہے یا امتصال اجمالی کافی ہے امتصال تفصیلی اگر آپ ضروری قرار دے تو اس کا ملعہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے فاس کرنا پڑے گا جب تک اس کے لئے فاس ممکن ہے اس کو تلاش و یستجو کرنا پڑے گا کہ واقع میں آیا خدا کے نظر میں نماز جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب اس کے پر آپ دلیل دوندے روایات میں آیات میں لوگوں علماء سے پوچھیں متحدین سے پوچھیں اس طرح کر کر کہ آخر میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے یا ظہر واجب تھا یہ ثابت ہو جائے گا یا یومی کا واجب ہونا یا مثلا اینائین کے مسئلے میں آپ کو المجمالی ہے کہ دو برطنوں میں سے ایک ناجیت ہے ابھی آپ کو پتہ نہیں کون تھا ہے پھر آپ وہاں پر تحقیق کر کے اللہ حمالہ مصرحل لیبارٹی میں چیک کر کے یا کسی کو پوچھ کر کسی ترقے سے بھی آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کسی نتیجو کرنے کے ذرے سے کہ فلان برطن میں پانی ہے وہ ناجیت ہے تو اس طرح کے ترقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں قبلے کے بارے میں قبلے کا سمت کا پتہ نہیں چلا لیکن کہ قبلہ اس طرف ہے اس طرف ہے پتہ نہیں اب آپ وہاں پر المجمالی ہے قبلے کے بارے میں قبلے کے بارے میں آپ کا المجمالی ہے تو وہاں پر امتصال تنفیلی کب کر سکتے ہیں آپ قبلے کے بارے میں وہاں کے لوگوں سے پوچھیں وہاں کے جاننے والوں سے معلومات کر کے پھر قبلے کے ایک طرف کر کے آپ کیا کریں گے جو قبلہ ہے وہ ثابت ہو جائے گا لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں تحقیق اور جہتوجو کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ امتصال اجمالی کافی ہے امتصال اجمالی کافی ہے انہوں کا ملک کیا ہوتا ہے احتیاط جنہ آپ احتیاط کریں وہاں پر احتیاط کریں اپنے نماز زہر اور جمعہ میں احتیاط کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو پڑھیں اسی طرح مثلا اگر اینائین میں سے ایک کے نجاست کو آپ کے اجمالی ہے تو امتصال اجمالی کیسے کریں گے آپ دونوں سے اجتناب کریں اور اگر سارس کریں پاک کرنا واجب یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ کو جاتا نہ پڑے گا دونوں کو پاک کرنا پڑے گا اسی طرح آپ قبلے کے مسئلے میں امتصال اجمالی کیسے کریں گے کہ آپ کو قبلے کے سمجھ کیا پتہ نہ ہو تو جہاں جہاں بھی قبلہ ہونے کے استعمال ہے وہاں میں تو ہر ایک بات نماز کو پڑھیں امتصال اجمالی کا ملک ہوتا ہے احتیاط احتیاط کبھی توصولیات میں ہوتا ہے اور احتیاط کبھی مختصیر تقرار ہوتا ہے جیسے کہ قبلے کے سمجھ مسئلے میں کیا ہیں نماز کو تقرار پر کرنا پڑتا ہے نماز دوھر جمعے کے مسئلے میں احتیاطیا تو یہاں کرنا پڑتا ہے نماز کو دوھرانا تقرار کھوڑتا ہے لیکن بسا عقاد احتیاط مختصیر تقرار نہیں ہوتا یہ کب ہو سکتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو دوران دین علاقل والاکتر ہو کہ نماز کے اندر آپ کو سورہ نماز کا جوز ہونا نہ ہونے میں شکھوں ہو سکتا ہے صرف سورہ نماز کا جوز ہو واقع میں تو پھر نماز کا جوز دس بن جائے گا فرض کرے اگر واقع میں سورہ نماز کا جوز نہ ہو تو پھر نو ہو جاتا ہے تو وہاں پر احسیات کا تقاضی کیا ہے آپ اضافی جوز کو بھی ساتھ ملا گئے لیکن پھر نماز دہرانا تو لازم نہیں آتا پھر ہمیں نماز دہرانا لازم نہیں آتا موقع تقرار نہیں ہے تو لہٰذا اس پر ہم گفتو کر رہتے ہیں وَأَمَّا سُقُوتُهُ بِهِ رہ گیا حَذَا بِنِّفَتِ إِلَى اِسْبَادَ تَقْلِیفَ وَتَنَجُزُهِ بِهِ اب تک ہمارا پہلا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ المجمالی کے ذریعے سے تقلیف منجز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے پہلا مسئلہ یہ تھا نا المجمالی کے ذریعے سے تقلیف آیا منجز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے تھا لیکن اب اس کا اگلا موضوع کیا ہے وَأَمَّا سُقُوتُهُ بِالْإِجْمَالِ دوسرا ہمارا سوال ہے کہ آیا تقلیف ساقت ہوگا یا نہیں ہوگا کس کے ذریعے سے بِالْإِجْمَالِينَ بِإِمْتِسَالِ الْإِجْمَالِی اگر آپ امتِسَالِ اِجْمَالِی کرے اجمالی امتِسَال کرے تو اس اجمالی امتِسَال کی برکت سے تقلیف ساقت ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمارا سوال ہے یعنی کیسے سقوط اجمالی امتِسَالِ اجمالی کیسے کریں گے بِأَنْ يُوَاثِقَهُ اجمالا کیا اس علم اجمالی کے موافقات بھی کرے اجمالا اس علم اجمالی کے موافقات اور امتِسَال کرے اجمالا اجمالا کیسے کریں گے یعنی بِالإحْتِعات لبست بِالإحْتِعات کو اضافہ کریں یعنی کہ آپ احتیاط کے ذریع سے احتیاط پر عمل کر کے آپ وہاں پر امتصال اجمالی کریں گے آئے یہ امتصال اجمالی کے ذریعے سے تقلیف ساقت ہوگا پہلا سوال آئے امتصال اجمالی کے ذریعے سے تقلیف ساقت نہیں ہوگا دوسرا جواب کون سا دروس ہے تو پھر مستنیب فرماتے ہیں کہ فلا اشکال فیف التوسلیات اگر آپ جو امتصال اجمالی کر رہے ہیں اگر یہ توسلیات میں ہوتا توسلیات کیسے کیسے ہیں جس میں قصد قربات چیارت نہ ہو جن اعمال کے اندر نیات شرط نہ ہو ان کو کہتے ہیں توسلیات توسلیات کی مثال کیا ہے جیسے کیا سی انہائن کے مسئلے میں دو برطنوں میں سے ایک کیا ہے تو ایک نجیس ہے اب آپ کو پاک کرنا ہے پاک کس کو کرے اگر یہ برطن نجیس ہے کو پاک کرے دوسرا والا یہ آپ کے کپڑوں میں سے دو تین کپڑوں میں سے ایک نجیس ہونا اس میں اجمالی ہیں اب آپ نماز پڑھنے کے لئے کیا کرنا پڑھے گا کپڑے کو پاک تو کرنا واجب ہے نا یہاں آپ پاک کیسے کرے ایک کپڑے کو سب کو کرے لہذا آپ کو احجازن کیا کرنا پڑے گا سب کو پاک کرنا پڑے گا لیکن کپڑا برطن وغیرہ کا پاک کرنا یہ کیا ہے عبادت نہیں تو وہ توسلیات ہیں کیونکہ اس میں نیات شرط نہیں ہیں یہ تو تاہر توسلیات تو لہذا اب آپ احجاز کر کے کیا کریں گے اگر احجاز کرنا کی اس طرح میں جنے بھی کپڑا محتمل ہیں سب کو پاک کرنا پڑے گا یہ نبی برطن اختمالی ہے یقینی سب کو پاک کرنا پڑے گا فلاحش خارج ہم punya پاک شرط تو توسلیات میں فلاحش خارج ہم KRISH کی ضمیر کا جاتا ہے سو خود فلاحش خود التقریب کوئی احجاز نہیں ہے کہ تقریف تھا کاکت ہو جائے گا کب تا کب تاکت ہو گا اگر امتصال ا bulir اجمالی کرے اَوُن اُن حذätter بھی اعتصالس ا 되�션 cuestión آئے تو پھر وہاں پر تقلیب ساقت ہو جائے گا فید توسلیات کے اندر جس میں نیت چرات اب آتا عبادات کا مسئلہ عبادت کیا ہے جس میں نیت چرات ہے وہ اما فیل عبادات رہ گئے عبادات کے اندر اما فیل عبادت حل ان امتصال الاجمالی یوجب سقوط تقلیب فیل عبادات عملہ یہ توال ہے عبادات کے اندر امتصال الاجمالی سقوط سقوط تقلیب کا موجب ہے یا نہیں ہے تو وہاں کیا فرماتے ہیں مصنیف فَقَذَالِقَا فَقَذَالِقَشَارِ کیا ہے فَقَذَالِقَنْ نَحَاذَ الْاَمْتِصَالِ اجْمَالِ اَيْذَنْ جوجب سقوط تقلیب پھر تعبودیات ہے کہ تعبودیات میں بھی امتصال اجمالی سقوط تقلیب کا سباب بن سکتا ہے کب بن سکتا ہے یہ واضح ہے امتصال اجمالی سقوط تقلیب میں کوئی اجمال نہیں کر سکتا ہے کہاں پر فِمَا لَا يَحْتَاجُ الْا تَقْرَارُ ان عبادات کے اندر ان تعبودیات کے اندر جہاں پر آپ کو اجمالی ہو اور آپ امتصال احتیاط کے ذریح سے کرنا چاہے تو وہاں پر آپ کی تقدیب کیا ہو سکتا ہے؟ ذاقت ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ احتیاط لاغو کریں تو پھر احتیاط کے نتیجے میں تقران لازم احتیاط تو ہے آپ نے کیا؟ لیکن تقران لازم نماز کا دھورانہ لازم جاتا ہے ٹھیک ہے؟ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے جیسا کہ اگر آپ کو کسی عبادت کے حوالے سے تردد ہو کسی عبادت کے عجزہ میں تردد ہو کہ آئے یہ عبادت فرص کر نماز نماز کے عجزہ میں آپ کو تردد ہے کہ آئے نماز کا عجزہ میں سورہ بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ اقل و اکثر میں اگر وہ جیسے محتملہ کو ساتھ ملائیں تو پھر اکثر بن جاتا ہے دس جیسے بن جاتا ہے جیسے محتملہ کو چھوڑے تو اقل بن جاتا ہے چاہے نو ہے یا دس نماز کے عجزہ نو پر مستمل ہے یا دس اقل و اکثر میں شکھنا اگر آپ اکثر والے طرف کو ملا کے پڑے تو پھر نماز دہرانا لازم آتا ہے جو عبادت آپ نے بچا لازم تکرہ لازم یہاں پر اگر آپ اکثر کو بچا لازم میں آتا ہے اگر آپ اکثر والے طرف کو بچا لازم تو اس میں آپ کی تقلیف ساقت ہونے میں کوئی اسکال تقلیف ساقت ہو جائے گا کیوں ساقت ہو جائے گا تقلیف ساقت کی دلیل کیا ہے سقوط تقلیف کی دلیل ہم پر کیا ہے یہ ہے لِعَضَمِ الْإِقْلَالِ بِشَئِدْ کیونکہ اگر یہاں پر آپ نے امتصال اجمالی کیا تو اس امتصال اجمالی اور احتیاط کے لاغو کرنے کے ذریعے سے خلال لازم جاتا ہے کس میں خلال لازم جاتا ہے مِمَا يُعْتَوَرْ ان چیزوں میں جو عبادت کے اندر مُعْتَوْرْ ہے عبادت میں جو چیزیں شریعت کی طرح سے مُعْتَوَرْ ہیں ان مُعْتَوَرْ چیزوں میں خلال لازم نیتاہ. وَوْ مُعْتَوَرْ چیزھیں کہ نمبر ایک قسطAbsبن نیت میں کیا چیزیں مُعْتَوْرْ ہے Я نمبر ایک قد جو قربت مُعْتَور ہے نمبر دو قصت وجہ محطابع ہیں نمبر تین تمیز محطابع ہے نمبر چار قصد جید اب اس میں سے بعض چیزیں حت مند محطابع ہیں مثلا قصد قربات کیا ہے عبادت کے اندر محطابع ہونے میں شیئے کچھ بات نہیں وہ تو حت مند محطابع ہیں ٹھیک ہے لیکن قصد وجہ کرنا یا قصد تمیز کرنا یہ محطابع ہونا نہ ہونا یہ واضح نہیں لہٰذا کیا کہا اس کے محطابع ہونے کا استعمال ہے بات کے خورس کہا کہ ڈائریک موعتبر ہے جیسے کی قصد و قربات اور بعض چیزیں کا موعتبر ہونا ایک حتمی نہیں بلکہ احتمالی ہے وہ کیا ہے قصد وجہ و تمہیز وغیرہ حجم جو چیزیں حتمان موعتبر ہیں مثلا کی قصد و قربات اس میں بھی خلال لازم نہیں آتا ہے اور وہ چیزیں جن کا موعتبر ہونا محتمالی ہو ان میں بھی خلال لازم نہیں آتا ہے بے اعتبار کس چیز میں اعتبار ہیں یعنی موعتبر کس حوالے سے موعتبر ہیں یعنی کہ عبادت کا مطلوبہ غرض حاصل ہونے میں ان کو دخل ہیں یعنی کہ قصد و قربات موعتبر ہے نماز کا غرض آپ کو ملنے میں قصد و قربات کو قصد موعتبر ہے اس کو دخل حاصل ہے اس طرح قصد وجہ یا قصد تمیز کرنا یہ بات علماء کے نظر میں عبادت کے غرض حاصل ہونے میں موعتبر ہیں لیکن بات کا نظر بھی نہیں لہذا یہ مہتمل اس لئے کہاں اب یہاں دیکھو چیز دو چیزیں ہوتے ہیں کہ عبادت کے اندر جن کا غرض میں داخل ہونے نہ ہونے میں آپ کو احتمال ہو احتمال ہو اس کی دو قسم ہوتے ہیں ایک وہ چیزیں ہوتے ہیں جو شعر مقدس عمر کرنے سے پہلے شعر مقدس کی طرف سے عمر آنے سے پہلے ہی اس کا جوز فرض کر سکتے ہیں مثلا عبادت کے اندر بعض چیزیں ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کو مولای کے طرح سے عمر آنے سے خط نظر بھی اس کے معتبر ہونے نہ ہونے کو فرض کیا جا سکتا ہے جیسا کہ عبادت کے لئے آیا احتمال قبلہ شعرت ہے یا نہیں ہے نماز کے لئے مثال کے طور پر طہارت شعرت ہے یا نہیں ہے نماز کے لئے کپڑے کا پاک ہونا شعرت ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں نماز کا عمر آنے سے پہلے بھی فرض کر سکتے ہیں لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا فرض کرنا ہی کب ہوتا ہے عمر آنے کے بعد کے مرحل میں ہوتا ہے ٹھیک؟ اگر مولا کی طرح سے عمر آنے کے بعد پھر اس عمر کے اندر امتصال کی نیت کا نشرت ہے یہینے کی باتاتا ہے امتصال شرط نہیں کب ہے امتصال کب آتا ہے مرحلیں ثانی عمر آئے تو امتصال ہے ابھی عمر آیا تو امتصال کیسی با ہوگا لہذا عمر قصد امتصال معتبر ہے یا قصد امتصال معتبر نہیں ہے کہ جو مطلب ہے یہ شرط کا فرض کر سکتا ہے کیونکہ خاصل کرتے ہیں ہماراج کی نیت 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 سے مولا امر آئے تو پھر وجوب ہوگا پھر رضی کرے گا اس سے پہلے وجوب کا مہت تصور ہی نہیں ہے لہاتے یہ چیزیں کب ہوگا امر آنے کے بعد والے مطلے میں تو لازم فرض ان دونوں میں کیا ہے جو امر آنے سے پہلے مطور ہونے کا چانچ ہو اور جو امر آنے کے بعد والے مطلے میں فرض ہو ان دونوں فرض یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا مطور ہونا امر آنے سے پہلے ہی داخل فرض کیا جا سکتا ہے اس کے احتمال کی طرح میں حصیل براج جاری کر سکتا ہے کیسے ہیں کیونکہ مولا مقام بیان میں ہیں اور مولا اس قید کو اخذ کر بھی سکتا ہے مولا مقام بیان میں بھی ہے مولا اس قید کو بطرقیت اخذ بھی کر سکتا ہے مولا کے لئے قید بیان کرنا ممکن بھی ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجودی مولا مقام بیان میں ہوتے ہو اس قید کا ذکر نہ کرے تو اس کا ملاب ایک ہے کہ مولا کا قررت ویش شامل نہیں ہے لہذا آپ اسئلے براجر کیسے نفی کر سکتا ہے لیکن اگر وہ قیود جن کا تعلق امر کے بعد والے مرحلے سے ہیں امر سے پہلے والے مرحلے کے لئے نہیں ہیں کیونکہ امر آنے کے بعد وجود ہیں تو لہذا اگر ان کے بارے میں ہونے نہ ہونے کے احتمال ہو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مولا کے غرض میں دخیل نہیں ہے اگر ایسا ہو تو مولا باہن کھانا چاہے یہ چیز مولا کے غرض میں دخیل نہیں ہے کیونکہ اگر دخیل ہوتے تو مولا اپنے امر کے اندر اس کو ذکر کرنا چاہے یہ والی بات ہے وہ ہنے چلتا کیوں؟ کیونکہ وہ تو امر کے بعد پھرس کیا جا سکتا ہے امر سے پہلے سرے سے قدمتی سال کی قید ہی نہیں ہے تو پھر مولا پہلے اپنے امر کے اندر کو ذکر نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا ذکر ربطان مؤخر ہے لہذا اس سے پہلے مولا اس کو قید کی طرف بیان کرنا مولا کے لئے ممکن لہذا اگر مولا نے اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ ممکن نہیں تھا لہذا آپ اثالہ برات جاری کر کے اس کی نفی نہیں کرتا ہے جب اثالہ برات جاری کر کے نفی نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا پھر آپ کو اثالہ احجاج جاری کر کے وہاں پر اس کو بجا لانا پڑے گا سرح ان دونوں میں یہ ہے ٹھیک ہے لیا ادم الاخلال بشے مما یو اعتبار اوو یحتمل اعتبارو فی حصول الغرض منہا غرض کے حصول میں دخل ہونے کا جن چیز کا معتبر ہو یا جن جن کے اعتبار ہونے کا چاند ہو اور وہ بھی مما ان چیزوں میں سے ہو کی لا یمکن انجو خضفی حاکیم مولا اس کو پہلے اپنے عمر کے اندر اخاذ نہیں کر سکتا ہو یعنی ان قیود کو یا ان اجزاء و شرائط کو جن کو مولا اپنے عمر کے اندر بطوری قیت اخاذ نہ کر سکتا ہو یہ کیوں ہے؟ یہ نکر سکتا ہو کیا خیت کیوں لگا دیا؟ کیونکہ احتیاط ان میں ہوتا ہے اگر مولا اگر خیت کے اخاذ کر سکتا ہو تو ہاں احسال برا جاری ہوتا ہے جن چیزوں کو مولا اپنے عمر کے اندر خیت اخاذ نہیں کر سکتا ہو پھر آپ کے لئے احسال احتیاط کی اخاذ کو بجان لانا پڑے گا تو پھر اب یہ لا یمکن کیوں ہوتا ہے؟ کہ مولا اپنے عمر کے اندر اس کو خیت کے اخاذ کرنا ممکن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ فائن کرتا ہے ممکن اس لئے نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ چیزیں کب وجود میں آتا ہیں؟ مولا کے عمر آنے کے بعد جب عمر کرے گا تو پھر یہ چیزی 실�ی ہو نیام جانتا ہے ہی نہیں کہا مولا جب عمر کرے گا تو پھر تطور وقت کا سوال آتا ہے مت Electric ہے یا نہیں مولا جب عمر کرے گا تو پھر وہاں سوالہ دے قصد تمیز مطابر ہے یا نہیں اس سے پہلے یہ سارے چلوں کا سرے سے موضوع ہی نہیں ہے جب نہیں ہے تو پھر مولا پہلے سے اپنے عمر کے اندر اخل نہیں کر سکتا ہے جہاں سے اس کے لئے پر اب سالہ بارات جاری کر کے ان کی نفی نہیں کر سکتے پس آپ کو یہ کہنا پڑے گا احتیاط جاری کر کے ان کو بجا لانا پڑے گا مثلا اس کی مثال کیا ہے قصد اعتاعت والوجہ والتمی جیسا کہ قصد الاعتاعت اب قصد اعتاعت کے مطابر ہونے نہ ہونے کے احتمال ہیں اگر آپ قصد اعتاعت کی نیت سے اب آپ کو شکر نہ ہیں سورے کے نماز کے اندر شامل ہونے نہ ہونے کا آپ کو کیا ہے آپ کو یعنی دوران میں نے لقل والاکثر ہے ہو سکتا سورہ نماز کا جو سو ہو ہو سکتا سورہ نماز کا جو نہ ہو باپ احتیاط جاری کر کے کیا کرتے ہیں سورے کو بھی ساتھ بجا علا کے پڑھنے کے ذریعے سے قصد اعتاعت و قصد قربت کی جو نیت میں خلال نہیں پڑھتا ہے کیوں کیونکہ شریعت کی طرف سے قصد اعتاعت شرط ہے کل سالات کے لئے جب آپ نیت کرتے ہیں تو پھر افتذا میں پورے سالات کے اندر اجتماعاً قصد قربت ہوتا ہے لیکن اجتماع قصد قربت پھولے کل عبادت کے لئے قصد قربت شرط ہے تو پھر قصد قربت ہر جو جز کرے تو نہیں ہوتا ہے کسی نے نہیں کہا کیا سورہ یعنی ہم اس کے لئے بھی علا قصد قربت کی نیت ہونا چاہیے سورے کے لئے علا قصد قربت ہوتا ہے تو رکوع کے لئے علا قصد قربت ہو سوید گریسا نہیں ہے کیونکہ قصد قربت کل کے لئے ہوتا ہے جب آپ کل کے لئے قصد قربت کر لیتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے سمجھتا ہے اگر ہر جو جز کے لئے قصد قربت کو الگ شرط کرا دینے کے لئے سند اشکال آتا ہے کیونکہ اب یہ سورہ جز ہونا نہ ہونے آپ کو پتا نہیں ہے تو پھر سورے کے ذریعے تک قصد قربت کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا نہیں ہے جز ہے یا نہیں ہے پھر بھی قصد قربت کرتے تو کیا لازمائی کا پھر اس سمجھ پھر بتات لازمائی کا حرام ہو جائے گا لیکن اگر ہر جو جز کے لئے قصد قربت کو معتبر کرا نہ دے کل کے لئے معتبر کرا دے تو پھر وہاں پر الگ سے سورے کے لئے تو آپ نے نہیں کیا نا نجمہ فری اشکال لازم نہیں آتا ہاں جا اس طرح قصد دلوجہ کے مسئلن بھی بھی ہے کہ وجوب کی نیت کرنا معتبر ہے یا نہیں اب اب وجوب کی نیت کل سالات کے لئے کرتے ہیں ہر جز کے لئے تو وجوب کی نیت نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ اشکال ہاں رفا ہو جاتا ہے اس طرح وہ قصد تمیز تمیز والا مسئلہ کیا تمیز مورات کی اس عبادت کو دوسرے عبادت میں تمیز کرنا نے کنا تجھے قصد تمیز والا مسئلہ بھی ہاں لازم جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کے لئے کوئی تمیز کہاں معتبر ہوتا ہے قصد تمیز وہاں معتبر ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک جیسے دو تین عبادت ایک ہی وقت میں ہو پھر آپ نے اس کو یعنی کہ آئے یہ نظر والا ہے یہ فلان والا مہدن لیکن اگر آپ ایک عبادت معین ہیں اس کے تمیز کرنے کے لئے کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں دو چیزیں نہیں ہیں تو وہاں قصد ضرور سے محتبر ہی نہیں ہوتا ہاں پھر ما ایزا آتا بل اکثر اگر اس طرح میں کہ اگر آپ اس کو کس کے زمین میں بجا لائے اکثر کے زمین میں بجا لائے وَلَا يَكُنُوا اِخْلَالُنْ هَنْ تو لہذا نا قصد قربات اور قصد اعتاد میں خلال آئے گا نا قصد وجہ میں خلال آئے گا اور نا قصد تمیز میں خلال آئے گا لیکن اگر اخلال ہے کوئی اخلال نہیں ہوگا اسопر ہے اللہ اخلال کیا ہوگا کس جوزید میں ہوگا اخلال کس میں ہوگا کس جوزید کی اندر کہ آپ سورہ کو بجالاتے وقت آپ سورہ کو نماز کا جوز ہونے کے نواند بجالاتے ہیں سورہ کو نماز کا جوز ہونے کے نواند بجالانے کب دروس ہوگا جب جوزید ثابت ہوتا ہوں لیکن جس کی جوزید ثابت نہ ہو پھر جوزید کی نیت کرنے کی اس رقم پر یہاں پر بتات اور یعنی اس کی قسم جاتا ہے ہے اپنی طرح سے بنانے کی ضرورت آتا ہے ہے تو لہذا باقی تین میں خلال نہیں آئے گا خلال آئے گا فقط کس میں کوئی خلال نہیں اگر جوزیت کو جو کہ سورہ واقعی میں نماز کا جوز تھا تو پھر آپ نے اس کو جوز کی نیت سے بجانے لائے اگر جوز کی نیت سے بجانے لائے تب بھی مسئلہ کیسے کر ستے جبکہ ثابت نہیں ہے لیکن اگر جوز کی نیت نہ کرے اور واقعی میسئل ہو تو کیا راب عالمات ہے تو جوز تھا لیکن آپ نے اس کو جوزیت کی نیت کا یہ کریں یہ لاظرک آ hacker کہ جس کی جوزیت کا احتمال تھا آپ نے اس کو جوزیت کی نیت سے بجانے لائے اعلاف اختبیار ہے واقعی میں جوزیت ثابت ہو ہے تو لہذا آپ نے واقعی میں جوiyoruz تھا لیکن اس جوزیت کو بجانے لائے کسی جوزیت قصد سے آپ نے بجانے لائے لہذا اس وجہ سے خلال آ سکتا ہے اس وجہ سے وہ bertبا ہے کرسکتا ہے لیکن کیا جوزیات کا قصد کرنا مطابع ہے یا یہ سوال آئے گا نا کہ آیا فرض کریں ایک جس جوزیت فرض کر آپ سورے کو اٹھا رکھیں حمد جس کا جوز ہونے کمفرام ہے یا نہیں ہے حمد کا جوز ہونا تو کمفرام ہے نا لیکن کیا حمد سورے نمسورے نماز کا جوز ہے کمفرام ہے لیکن پھر بھی کیا حمد کے اندر عالت سے جوزیت کے قصد کرنا ضروری ہے یا رکوع سجود جس کے نماز کا جوزیت ہونے میں کوئی اشارت نہیں ہیں شرط ہے جس میں شک نہیں ہے شرط ہونے میں لیکن کیا ضروری ہے کہ رکوع کے اندر بھی جوزیت کی نیاز کریں صحیدہ کے لئے علیہ سے کوئی ضروری نہیں ہے اگر یہ شرط ہو تو اخلال آتا تھا اگر قصد جوزیت کو اگر آپ شرط خراتے ہیں نیاز کے اندر تو پھر اخلال آنا تھا لیکن قصد جوزیت فرے سے معتبر نہیں ہے جن کی جوزیت کمفرام ہونے کے بعد جو تو ہاں پر جوزیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر صورت کی جوزیت کی ضرورت ہیں ٹھیک ہے نا تو لہذا وہ احتمال و دخل قصدہ فی حصول الغراث ضعیف انشی لگا لیکن اگر جوزیت معتبر قرار دیتے تو اشکال آنا تھا لیکن جوزیت کا ارادہ اور قصد کرنا نیاز کے اندر معتبر ہونے کا جو احتمال ہے یہ احتمال آخری حد تک ضعیف ہے احتمال ضعیف ہے واستخیف انیلا نحاور بہت کمزور آخری حد تک کمزور نظرہ ہے اس کو ہم تائیت نہیں بہت 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 بہ رکھ لیں صل اللہ علیہ وآلہ تیدنا محمد و اہل بیٹی تیبین الطاہرین